نمسکار دوستو مہوکرم آپ دیکھ رہے ہیں رنگلو جنجنو جو جو چناؤ نزدیک آتا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی ویوین راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے جو کاریے کرتا ہیں ان کو بھی بیسے ایک چیز کا انتظار ہے کہ کب ان کے نیتا کو اب ان کا جو راجنیتک دل ہے وہ پرتیشی بنائے اور چناؤ میدان میں بھیجے لیکن اس طریقے سے کاریے کرتاؤں کا جو انتظار ہے اس میں روز کہیں نہ کہیں کئی خبریں چلتی ہیں ہر کاریے کرتاؤں اور سمر تھا کہ اپنے نیتا کے نام سے ایک فرجی لسٹ بنا کے روز سوسل میڈیا پر وائرل کرتا رہتا ہے کہ اس کے نیتا کی ٹکٹ فائنل ہو گئی ہے اور جلد ہی اس کی گھوشنا ہو جائے گی لیکن جو یہ انتظار ہے اس کو سب سے پہلے ختم کرنے والی ہے بی جے پی کل دیر رات تک بی جے پی کی دلی میں کئی میراثن بیٹھ کے آئے جیت ہوئی اور اس کے بعد لگ بگ مانا یہ جا رہا ہے کہ پچاس سے پینسٹ سیٹوں پر نام تیع کر لیے گئے ہیں پہلی لسٹ میں جو نام آئیں گے ان کو دو کٹیگری میں بانٹا گیا ہے جس میں ایک ایک کٹیگری جہاں پہ سب سے مجبوط کنڈیڈیٹ ہیں جو بی جے پی سے چناؤ جیت کر آ سکتے ہیں وہیں دوسری ایک ڈی کٹیگری ہے اس ڈی کٹیگری میں پورے راستان بھر میں وہ سیٹے ہیں جہاں پر یا تو بی جے پی ایک بار بھی نہیں جیت پائی ہے یا پچھلے تین چناؤ سے نہیں جیت پا رہی ہے یا پھر بہت زیادہ کمزور استیتی ہے اور ایسے ہی اس ڈی کٹیگری کی بات کریں تو جھنجنو جلے کی تین ویدان سبہ سیٹے نوالگڑ جھنجنو اور کھیتڑی آتی ہیں اب جس طریقے کی خبریں مل رہی ہیں ان میں مانا یہ جا رہا ہے کہ نوالگڑ سے ویکرم سنگھ جاکھل جو ہیں پچھلی بار نردلیے جنہوں نے چناؤ لڑا تھا اور اچھے مت حاصل کیے تھے ان کا نام لگ بگ تیہ ہو گیا ہے وہیں جنجنو سے بات کریں تو پچھلی بار نردلیے بجے پی کے نیتا ہیں ببلو چودری اور پچھلی بار نردلیے چناؤ لڑے تھے اچھے مت حاصل کیے تھے ان کا نام فائنل مانا جا رہا ہے اور کھیتڑی سے لگاتار چھیکتر میں سکریتہ سے کام میں لگے ہوئے دھرمپال گجر کا نام تیہ مانا جا رہا ہے حالانکہ یہ ایک سوچنا ہے اور اندیسہ ہے آج ہو سکتا ہے کہ آج شام تک بھارتی زندہ پارٹی کی طرف سے جن امیدواروں کو تیہ کیا گیا ہے ان کو فون کے مادیم سے سوچنا دے دی جائے کہ آپ اپنی تیاری کو تیز کر دیجئے آپ کا نام فائنل کر لیا گیا ہے اور اس چناؤی رنڈ میں بجے پی کی طرف سے آپ آنے والے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ ناموں کی جو عدیکاری کی لسٹ ہے وہ کب تک سامنے آتی ہے لیکن جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں ان میں یہ نام لگ بھگ تیہ مانے جا رہے ہیں ہمیں بھی اس بات کا انتظار ہے کہ فائنلی لسٹ کب آئے اور اس کے بعد یہ ہمارا جو آنکلن ہے کیا یہ صحیح ثابت ہوتا ہے لیکن ایک طریقے سے اگر دیکھیں تو جن سیٹوں کو ڈی کٹیگری میں رکھے اور ان ناموں کو تیہ کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے ٹکٹوں کا وطرن ہوا تو بجے پی کا کمل ہے ان سیٹوں پر کھل پائے گا نوالگڑ جنجنو اور کھیتڑی میں لگ بھگ یہ نام تیہ مانے جا رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس خبر کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کا پورا دن ہے بجے پی کے لیے مہامنثن کا رہا پہلے رازتان پردیش کے جو بڑے نیتا ہیں اور پرباری ہیں ان کی بیٹھکیں چلی ان میں ایک طریقے سے ان ناموں پر سہمتی بن گئی تھی جو کیندری چناؤ سمیتی جو بجے پی کی ہے اس کی بیٹھک میں ان ناموں کو رکھا جائے اور اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی ادھیکستہ میں ہوئی کیندری چناؤ سمیتی کی اس بیٹھک میں کئی بڑے نیتا سامل تھے اور انتیم روپ سے پچاس سے پینسٹ سیٹوں کے جو نام ہیں ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے دنیواز